بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد ارشاد اور آج کا کرتے ہیں ولوگ شروع ولوگ لی یہ ہے کہ کل میرے ساتھ ہوا کچھ چھوٹا سا فراد تو میں نے سوچا اس کے اوپر لازمی ویڈیو بنائی جائے تو یہ ویڈیو لازمی ہے آخر تک دیکھنا کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے آج میرے ساتھ ہوا ہے کل آپ کے ساتھ بھی یہ فراد ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں ہوا یہ کہ کل جمعہ تھا میں موبیل کو چارچر پر لگا کر جمعہ پڑھنے چلا گیا واپسی جمعہ پڑھ کے آئے ہوں تو دیکھا دو مسکالے آئی ہوئی تھی میں نے ان کو بیک کال کی تو آدمی کہہ رہا ہے کون میں نے کہا آپ کی دو مسکالے ہیں کہہ رہا ہاں یار میں نے کی تھی تو وہ میرا نا پانچ سو پانچ سو ری پانچ ہزار پہ نا میں نے کروایا تھے اپنے گھر پہ میں مزدور آدمی ہوں میری بیوی بیمار ہے تو جیز کیش سے جو شناتی کارٹ پر بھیجتے ہیں پیسے وہ کروایا تھے تو وہ نا ایک نمبر غلط ہو گیا جس کی وجہ سے وہ میسج آپ کو چلا گیا ہے تو آپ یہ میر بانی کریں میں بڑا گریب آدمی ہوں تو اس میسج کو میرے نمبر پر فارورڈ کر دیں تو اصل میں میرے ساتھ فرس ٹیم یہ معاملہ ہوا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے اس کو فارورڈ کر دیا تو پہلے میں نے اس سے پوچھا یہ کیا طریقہ ہے وہ کہہ رہا ہے یہ دکان والے سے بات کرو وہ دو آدمی تھے انہوں نے بلکل سٹوری ایسی بنا دی تو دوسری آدمی نے مجھ سے بات کی کہ دکان والا بن کے وہ کہہ رہا ہے یہ اس کو دبا کے رکھیں میسج کو تو آگے فارورڈ کا آ جائے گا اپشن اس کو میرے اس نمبر پر فارورڈ کر دیں پھر تھوڑے بعد بارہ کال کی جو کہے یہ آگے ابھی دو آپ کو کوڈ آئے گا ایک تو اس کوڈ کو بھی اسی طرح فارورڈ کر دینا تو جلدی کرنا ذرا کیوں کہ اس کا ٹیم تھوڑا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ڈیڈ ہو جائے گا تو اس لیے انہوں نے میرے دماغ میں ایسی بات کر دی بھردی میرے فرس ٹیم ہوا ہے پہلے آتے ہیں میسج یہ بینزیر انکم کا میسج آ گیا یا جی تو پاکستان کی طرف سے اکثر لوگوں کو آتے ہیں ان کا تو پتہ ہے لیکن یہ انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے تو اس لیے نئے لوگ فسر ہیں اس میں تو وہ میں نے دو دفعہ میسج آیا تو دو دفعہ ہی ان کو فارورڈ کر دیا جلدی جلدی تو اس میں میں نے پڑا نہیں گلتی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے پڑا نہیں یہ میسج کیا ہے تو انہوں نے جیز کیش میرا جو اکاؤنڈ ہے اس کا اپلائی کیا جیز کیش والوں کو کہ اس کا کوڈ چینج کرنا ہے تو تصدیق کے لیے انہوں نے دو دفعہ میسج کیا تو وہ میسج میں نے ان کو فارورڈ کر دیا انہوں نے جی وہ میرا کوڈ چینج کر لیا تو کیونکہ میسج تو مجھے یہا تھا میں نے ان کو خود میسج فارورڈ کر دیا بعد میں میں نے ہرپ لین پر کال پی کوئی رہے ہیں ہماری گلتی نہیں ہے آپ نے ان کو میسج کیوں فارورڈ کیا تو میں نے بس انہوں نے میرا دماغ ہی بند کر دیا انہوں نے کہا جلدی کر دینا نہیں تو یہ ختم ہو جاتا ہے اس کا ڈیم ہوتا ہے ڈیڈ ہو جائے گا تو میں نے جلدی جلدی ان کو فارورٹ کر دیا میں نے تو بھلائی کی کالے بھی میں اپنے طرف سے کرتا رہا جیز کا میرا پیکٹی لگا ہوتا ہے ان کو کالے بھی میں نے خود کی بیک کال بھی خود کی تو انہوں نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا میرے سات ہزار پی پڑے تھے میرے اکانڈ میں گیس کا بل بھرنے کے لیے میں نے ڈلوائے تھے میں نے کہا چلو ایک تو یہ اکانڈ ایکٹیو ہو جائے گا ایک مہینے کے لیے تو بل اس میں بھر لوں گا ساڑھی پانچ ہزار گیس کا بل آیا تو باقی چلو میرے کام آ جائیں گے یہ بیل سلوڈ کرنے کے تو انہوں نے اس طریقے سے میرا ہینک کر کے اکانڈ جیز کیش کا سات ہزار ڈیٹھ سو روپے نکال لی گئے میرا اکانڈ خالی ہو گیا جب میں نے کال بند کی تو بعد میں مجھے ایک میسج آیا تو میں نے شک ہوا میں نے میسج پڑھا تو اس میں رکھا آپ نے اشرف بی بی کو سات ہزار ڈیٹھ سو روپے ٹرانسفر کر دیا ہے مجھے شک ہوا یہ تو میرے ساتھ لگتا ہے کہ فراد ہو گیا میں نے جلتی سے جیز کیش کاؤنڈ میں جا کے اس میں اپنا کوڈ لگایا تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کا کوڈ گلت ہے پھر پوری فلم میرے دماغ میں چلی گئی ہے تمہارے ساتھ محمد ارشاد فراد ہو گیا ہے یہ تو کوڑی میرا نہیں لگ رہا انہوں نے کوڈ میرا چینج کیا پھر میں نے ہیلپ لین پر بات کی کاؤنڈ ہے نا یہ سیف بالکل نہیں ہے اس میں زیادہ پیسے نہ رکھیں یا رکھیں ہی نا تو بہتر ہے تو کال میرے ساتھ یہ فراد ہوا جس وجہ سے میرے بڑا ذہنی طور پر میں اتنا ٹارچر ہوں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ بلیائی کی ہے بلیائی کا عجر یہ صلاح دی انہوں نے میں نے ان کو بیک کال کی اور ان کو جو کارت آتے رہے کوڈ ان کو میں نے سینڈ کیے واپس اور ان کو اپنے اپنے مبیل سے میں کالیں کرتا رہا ہوں تو بعد میں انہوں نے پوری سٹوری بنائی ہوئی تھی انہوں نے پورا کورس کیا ہوا ہے بعد میں مجھے دعائیں دے رہے تھے کہہ رہے آپ کا بھلاو یار بڑے اچھے آدمی ہیں بڑی میر بنے آپ کی تو ابھی آپ کو لوڑ کروا دیں میں نے کہا نہیں بہت میر بنے آپ میرے بس دعائے کریں تو یہ پانچ ہزار کیا ہے پیسے تو آنے جانے آپ کا پانچ لاک بھی ہوتا تھا میں آپ کو واپس کر دیتا گلتی سے آ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا بعد میں ان کو میں نے کال کی تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں بھئی پیسے آگئے ہیں میں نے کہا پیسے تو آگئے ہیں لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ فراد کیا ہے ایسے ایسے کر کے آپ نے میرے موبیل کیش سے پیسے نکال لیے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یار کیا کریں ہم بھی مجبور تھے آئی دیاری نہیں لگی تو فونوں نے بند کر دیا تو اس پریشانی کی وجہ سے کل میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی نہ کوئی بنائی کہ یہ مرسط ہوا کیا 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 دو منٹ کے اندر میرے انہوں نے ساتھ ہزار نکال لیے ایسے فرادی ایسے پاکستان میں لوگ رہتے ہیں تو ایک میرا دوست ہے مرے چاہنے والے جو میرا چینل دیکھتے ہیں جدہ سے ایک عرفان ہے عرفان شینا ون ون ٹو ٹو انہوں نے پھر مجھے کال کی شام کو کہہ رہے ارشاد بھئی آپ کی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی آج میں نے ان کو پھر یہ بات بتائی کہ یار میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ تو انہوں نے کہا چلو یار جو بھی ہوا لیکن آپ اسی موضوع پر ویڈیو بنا کے لوگوں کو سینڈ کریں تاکہ آپ کے ساتھ تو ہوئے دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں کسی اور کے ساتھ یہ نہ ہو جو آپ کے ساتھ ہوئے تو اس میرے میسج کو برائے مہربانی لوگوں کی صلاح کے لیے کیونکہ یہ ابھی نیا بن رہا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تو کسی اور کا فیدہ ہو جائے گا انشاءاللہ